بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین یہاں پر گوڑ نیوز آ چکی ہے اور بڑی اہم خبر ہے جو کہ بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے حوالے سے ہے دو ہزار چوبیس میں نئی قسط دو ہزار چوبیس میں پہلے قسط آپ لوگوں کو کب ملے گی اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اور اس کے اندر ایک نئی اپ ڈیٹ جاری کی گی ہے خاص طور پر بینزر انکم سپورٹ پروگرام میں نیا جو چیئر پرسن ہے اس کو بھی ایڈ کیا جائے گا اور اس کے ساتھ ہی حکومت پاکستان کی جانب سے بینزر انکم سپورٹ پروگرام کو مزید بہتر بنایا جائے گا اب جو نگران حکومت ہے اس کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا ہے کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طرح سے جو یہ سلسلہ ہے اس کو جاری رکھا جائے اور لوگوں کو یہاں پر امتاد فراہم کی جائے پاکستان کے اندر بہت زیادہ غریب لوگ رہتے ہیں اور ان کی معاونت کو جاری رکھنے کے لئے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے اور جو دوہزار چوبیس کے اندر آپ لوگوں کا یہ پروگرام ایکسپیر ہوگا یعنی کہ آپ لوگوں کی جو ریجسٹریشن ہے وہ دوبارہ سے ہوگی جو اس کا دورانیہ ہے وہ کمپلیٹ ہو جائے گا جو تین چار سال کے لئے یا پانچ سال کے لئے حکومت نے پروجیکٹ اناؤنس کیا تھا کہ لوگوں کو یہاں پر امداد دی جائے گی اور ان کو خود گفیل بنائے جائے گا تو اس کا دورانیہ کمپلیٹ ہو رہا ہے اس کے بعد اب نیا پروجیکٹ لائے جا سکتا ہے یا اسی پروجیکٹ کو بہتر بنایا سکتا ہے تو یہاں پر مزید انفارمیشن سے پہلے دوستوں سے گزارش کریں گے کہ اچھی اور بہترین ویڈیو دیکھنے کے لئے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائے کریں تاکہ ہماری اصلاف صحیح ہو سکے اور ہم آپ لوگوں کے لئے مزید اپ ڈیٹس لے کر حاضر ہوتے رہیں یہاں پر حکومت پاکستان کا سب سے بڑا جو پروگرام ہے وہ دنیا کے سامنے ہے پاکستان کے اندر اس وقت بڑی جو عوام غریب رہتی ہے اس کی بڑی سطح پر خدمت کی جا رہی ہے عمران خان کے دورے حکومت میں یہ پروگرام شروع ہوا تھا اور آپ لوگوں کو یہاں پر پیسے ملتے آ رہے تھے لیکن کچھ لوگ ایسے تھے جن کو تھم ویریفکیشن کی وجہ سے انگوٹھے نہ لگنے کی وجہ سے پیسے نہیں مل رہے تھے اور کچھ خاندان ایسے تھے جن کی پیمرس یہاں پر رکی ہوئی تھی اور کچھ خاندانوں نے یہاں پر گلدیاں کی تھی مثال کے طور پر آپ کو ایک قسط ملی یا دو قسط ملی اور اس کے بعد آپ کو پیسے نہیں مل رہے تو آپ نے بیسکلی کوئی گلتی کی ہوگی جس میں آپ نے کوئی پرابٹی وغیرہ خریدی ہو آپ نے بینک وغیرہ میں پیسے جمع کروائے ہو یا اس طرح کا کوئی اور آپ نے کام کیا ہو کوئی گاڑی وغیرہ آپ نے پرچیز کی ہو تو اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں اس کے بعد آپ کو اس پروگرام سے نکال دیا جاتا ہے تو ایسا اگر آپ نے کوئی کام کیا ہے اور آپ کی پیمٹ بند ہو گئی ہے تو آپ بینزر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر سے رابطہ کریں وہاں سے آپ کے یہ جو مسئلہ اگر کسی کی نہیں آئی تو بی ایس پی پروگرام کے دفتر سے رابطہ کریں اور بچوں کی جو تعلیمی وظائف ہے وہ اب آپ لوگوں کو ملیں گے دو قسطیں ایک ساتھ ادا کرنے کی کوشش کی جاری ہے کہ جو قسط بچوں کی رہا گئی ہے وہ بھی اور جو آنے والی قسط ہے وہ بھی ایک ساتھ جنوری کے اندر آپ لوگوں کو دے دی جائے تو اب جو آپ کو قسط دی جاری ہے یہ ستمبر تک کی ہے یعنی کہ نومبر اکتوبر نومبر دسمبر یہ جو قسط ہے یہ آپ لوگوں کو ملے گی جنوری کے اندر دسمبر کے اندر آپ لوگوں کو قسط نہیں ملے گی آپ لوگوں کو ملے گی جنوری کے اندر تو جنوری تک جن لوگوں کی رجسٹریشیں رہتی ہے وہ بھی کروانا چاہتے ہیں تو کروانے یہ لاسٹ قسط ہوگی اس کے بعد آنے والی پھر جو گورنمنٹ ہوگی اس کی جانب سے آپ لوگوں کے لیے اس میں تبدیلیا کر کے آپ کو یہاں پر شامل کیا جائے گا یہ اسی پروگرام کو کنٹینیو کیا رہے گا